تو وہیں پہاڑوں پر ہو رہی برفباری اور ہمالے کی طرف سے آنے والی ہواوں کے چلتے پردیش میں شیط لہر کا ستم جاری ہے بیٹے دو دنوں میں جہاں ایک طرف دن کا پارہ چار سے پانچ ڈگری تک نیچے آیا ہے تو وہیں رات کے تاپمان میں بھی لگاتار گراوٹ درج کی جا رہی ہے قریب ایک درجن سے ادھک زلوں کا پارہ پانچ ڈگری کے نیچے درج کیا گیا تو وہیں پردیش کے کئی زلوں میں پارہ دو ڈگری کے نیچے بھی درج کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سیکر کے فتح پور میں مائنس تین دشم لف تین ڈگری سیلسیس اور چرو میں مائنس ایک دشم لف ایک ڈگری سیلسیس تاپمان درج ہوا محسن ویبھا کے ندیشک رادشام شرمہ کے انوصار آگامی دو دنوں تک پردیش کے اتری پوروی اور پشمی بھاگوں میں تیور شیط لہر کا اثر دیکھنے کو ملے گا دیکھیں آج اٹھارہ دسمبر کو راجستان کے زیادہ تر بھاگوں میں ایک بار پھر سے نیونتم اور ادیکتم تاپمان میں گراوٹ درج کی گئی ہے سب سے کم نیونتم تاپمان پوروی راجستان کے فتہ پور سیکر میں مائنس تین پوائنٹ تین ڈگری سیلسیس ریکوڈ ہوا ہے وہیں پسٹمی راجستان کے چورو میں یہ دیکھیں تو پارا مائنس ون پوائنٹ ون ڈگری سیلسیس آج درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ راجستان کے قریب چالیس سے پچاس پرسینٹ ڈسٹکس میں کولڈ ویو تو سیویر کولڈ ویو کی کنڈیشن بنی ہوئی ہے وہیں دن میں بھی کولڈ ڈے کی کنڈیشنز بنی ہوئی ہے فیلال جو کولڈ ویو سیچویشن آجستان میں بنی ہوئی ہے اگلے تین چار دنوں تک لگاتار بنی رہے گی یعنی اگلے تین دن تاپمان میں ویشیش بریورتن ہونے کی سمبابلہ نہیں ہے حالانکہ دن آنکھ 21 ڈسمبر سے ویڈ پیٹرن چینج ہوگا اور امید ہے کہ تاپمان میں ہلکی بڑھوتری ہوگی اور یہ جو کولڈ ویو سپیل فیلال چل رہا ہے اس سے رہا ہے